بہت سے لوگ بے عملی کے لیے تقدیر کو بہانہ بناتے ہیں جب ان سے نماز روزہ اور دوسرے احکام اسلامیہ پر عمل کرنے کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ تقدیر میں جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا عمل سے کیا ہوتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اجی ہماری تقدیر میں نماز پڑھنا یا اور کوئی نیک عمل کرنا لکھا ہی نہیں اگر لکھا ہوتا تو ہم ضرور عمل کرتے ان لوگوں کی یہ باتیں کئی اعتبار سے غلط ہیں اول اس لیے کہ حضرت سرور علم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر ایمال لانے کو فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ تقدیر حق ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ احکام شریعت کی پابندی کرتے رہو اور گناہوں سے بچتے رہو اور جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرتے رہو اگر تقدیر پر ایمال لانے کا حکم اس لیے دیا جاتا کہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے کا حکم کیوں فرماتے اور تفصیل کے ساتھ احکام شریعت کیوں بتاتے حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے تقدیر تو مال لی اور احکام پر عمل کرنے کا جو حکم دیا ہے اس کو نہ مانا یہ کونسی ایمانداری اور سمجداری ہے حضراتِ صحابہ نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ تقدیر میں جب سب کچھ ہے تو عمل کی کیا ضرورت ہے اور یہ بھی سوال کیا کہ ہم تقدیر پر بھروسہ کر کے کیوں نہ بھیٹ جائیں حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا عمل کرتے رہو پس ہر شخص کے لیے اسی کی راہیں آسان ہوتی رہیں گی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اور اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احکام پر عمل کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے بندے کا کام یہ ہے کہ تقدیر پر بھی ایمان رکھیں اور عمل بھی کریں تقدیر کو بہانہ بنا کر عمل نہ کرنا کٹ حجتی بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض بھی وہ تو فرما رہے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لاؤ اور عمل بھی کرو اور عمل سے جان چھرانے والے بہانے باز یہ کہہ رہے ہیں کہ تقدیر ہوتے ہوئے عمل کی ضرورت نہیں استغفراللہ یہ تو اللہ اور رسول کا جھٹھلانا ہوا دو تقدیر میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی وجہ سے کسی کا اختیار نہیں چھینا گیا ہر شخص کو اختیار آصل ہے نیکی بھی کر سکتا ہے گناہ بھی کر سکتا ہے تقدیر کی وجہ سے اختیار چھینا نہیں گیا آخرت کا عذاب اور ثواب اسی اختیار سے متعلق ہے بندوں کو احکم الاحکمین کے حکم اور اس کے عطا کردہ اختیار پر نظر رکھنا لازم ہے حکم کے خلاف ورزی بھی کرے اور تقدیر کو بہانہ بنا کر اپنے کو بے قصور بھی سمجھے یہ جہالت اور حماقت ہے اندیشہ ہے کہ ایسی باتوں کی وجہ سے توبہ کی توفیق بھی نہ ہو سوم تقدیر کا بہانہ شریعت کی خلاف ورزی کے لیے تراشا جاتا ہے فرائز اور واجبات چھوڑنے کے لیے بہانے بازوں کو شیطان تقدیر یاد دلاتا ہے لیکن دنیا کمانے کے لیے سب دور دھوب میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ رزق بھی مقدر ہے رزق کے سلسلے میں تقدیر پر بروسہ کر کے نہیں بیٹھتے نماز روزہ اور دیگر فرائز چھوڑنے کے لیے تقدیر کو بہانہ بنا لیتے ہیں یہ سراسر خود فرائز